آد آپ ناظرین استقبال ہیں آپ سبی کا ملک کی بات میں میں ہوں آپ کے ساتھ زیبا انجم خبرے شروع کرنے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر حماس نے فیٹوکرائی ہوسٹیس ڈیل اسرائیل امریکہ پر لگایا ڈیل میں مشکلے ڈالنے کا الزام یونیفورم سیویل کورٹ پر بولا مسلم پرسنل لو بورڈ کہا یونیفورم سیویل کورٹ قابل قبول نہیں وقف وورڈ میں شامل ہو سکتے ہیں غیر مسلم بائیستاری کو بیٹھک میں نکلے گا نتیجہ مرکزی وزیر امیشہ کا کانگریس پر حملہ کہا سی اے شہریت دینی کے لیے ہیں چھیننی کے لیے نہیں انسی پی سی آر نے یونیسیف کے کردار پر اٹھایا سوال مدرسوں میں غیر مسلموں کو کافر بتانے کا الزام جمہ کشمیر میں اسیملی الیکشن سے پہلے حل چل سابق وزیر ظلفکار علی بی جی پی میں ہوئے شامل ملیشیا کے پی ایم کا تین روزہ ہندوستان دورہ انبار ابراہیم صدرے ہند سے کریں گے ملاقات ڈلی میں ڈاکٹروں کا انوخہ احتجازی مزاہرہ ہیلڈ منسٹری کے بہار سڑک سے ہی چلائیں گے او پی ڈی ہندوستانی کوسٹ گارڈ کے ڈی جی راکیش کا انتقال راجنواز سنگھ کے ساتھ پروگرام میں ہونا تھا شامل حماس نے گزہ میز جنگ بندی اور ہوسٹس دیل کے لیے امریکہ کی طرف سے پیش کے گئے اپ ڈیڈیڈ پروپوزل کو ایک بار پھر کھارش کر دیا ہے حماس نے اسرائیل اور امریکہ پر سیز فائر ٹاکس میں مشکلیں پیدا کرنے کا الزام لگایا ہے ایسے میں ایکسپورٹس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ حماس کے اس رد عمل کا فائدہ اٹھا کر ایران اور حضب اللہ اسرائیل پر جل بڑا حملہ کر سکتے ہیں حماس نے پچھلے ہفتے واضح کر دیا تھا کہ وہ جو بائیڈن کے ذریعے پیش کی گئی تجویز کی بنیاد پر دو جولائی کو جس ڈرافٹ پر سہمت ہوا تھا اسی کی مانگ کرتا ہے لیکن جمعے کے روز دوہا میں امریکہ نے ایک اپ ڈیٹڈ تجویز کو پیش کیا ایکسی آس کے مطابق حماس نے اسرائیل پر الزام آید کیا ہے کہ اسرائیل کے پی ایم نیتن یاہو نے سیز فائر ٹاکس کے دوران نئی شرطیں لگا کر ہوسٹیج ڈیل میں مشکلیں پیدا کر دی ہیں حماس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ نئی تجویز نیتن یاہو کے شرطوں کے مطابق تیار کی گئی ہے جس میں خصوصی طور پر غزہ میں مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کی مکمل واپسی کا بلکل بھی ذکر نہیں ہے جو کہ حماس گروپ کی سب سے اول شرائط میں سے ایک ہے حماس نے آگے کہا کہ نیتن یاہو نے پچھلی ریایتوں کو بھی اُلٹ کر دیا ہے اور قیدیوں کی عدلہ بدلی کے پروسیس میں بھی نئی شرطیں نافذ کی ہیں اور اس سب میں امریکہ ازرائیل کے ساتھ برابر کا شریک ہے جو اس کی ناجائی شرطوں کو آگے پیش کر رہا ہے جس کی وجہ سے سیز فائر ٹاکس میں پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے حماس نے جنبندی کے سالیسوں سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی اپیل کی ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ وہ ازرائیل پر دباؤ بنائے کہ جس ڈراف پر سہمتی بنی تھی اسی کو فائنل کیا جائے ایک طرف جہاں حماس نے اسرائیل اور امریکہ کے جہاسے میں آنے سے ایک بار پھر انکار کر دیا تو دوسری طرف اسرائیل کے لیے ایران اور حزباللہ کے حملے کا خطرہ ایک بار پھر بڑھ گیا ہے ایران اور حزباللہ حماس کے اس رد عمل کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل پر بڑا حملہ لانچ کر سکتے ہیں کیونکہ ایران اور حزباللہ اس انتظار میں تھے کہ غزہ سیز فائر ڈیل وجود میں آ جائے ایران نے اشارہ بھی دیا تھا کہ وہ سیز فائر ٹاکس کے فائنل ہونے تک رکھنے کو تیار ہے اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ حزباللہ چیف نسراللہ سیز فائر ٹاکس میں ناکامی کے چلتے اسرائیل پر بڑے حملے کا حکم دے دے فیلحال یہ کسی کو نہیں معلوم کہ ایران اور حزباللہ کس طرح سے حملے کو انجام دیں گے کئی ریپورٹس میں یہ بھی واضح ہوا ہے کہ ایران حزباللہ اسرائیل کے ٹاپ آفیشیلز کو قتل کر کے بھی انتقام لے سکتے ہیں اسرائیل ہائی الٹ پر ہے لیکن پھر بھی بری طرح خوف میں جینے کو مجبور ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل پر بڑا حملہ ہوگا یا پھر ایک سیز فائر ڈیل وجود میں آئے گی آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورٹ نے وزیر آزم نریندر موڈی کے سیکلور سیول کورٹ پر دیئے گئے بیان پر نرازگی کا اظہار کیا ہے بورٹ کا کہنا ہے کہ مسلمان شریعہ قانون سے سمجھوتا نہیں کریں گے اسی لیے سیکلور سیول کورٹ ہمیں منظور نہیں ہے دراصل ایک پریس کانفرنس میں اے آئی ایم پی ایل بی نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لو بورٹ سیکلور سیول کورٹ پر یوم آزادی کے موقع پر وزیر آزم کے تقریر کو اور مذہبی پرسنل لو کو فرقہ ورانہ قرار دینے کو انتہائی قابل اعتراض سمجھتا ہے وزیر آزم نریندر موڈی نے کہا تھا کہ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ مانتا ہے اور اس میں سچائی ہے کہ موجودہ سیول کورٹ ایک طرح سے فرقہ ورانہ سیول کورٹ ہے یہ ایک سیول کورٹ ہے جو امتیازی سلوک کو فروغ دیتا ہے ملک کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرتا ہے اور عدم مساوات کو فروغ دیتا ہے لیکن بورٹ نے واضح کیا کہ وہ شرع قانون سے انحراف نہیں کریں گے اے آئی ایم پی ایل بی کے مطابق ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق قانون پر عمل کرنے کا حق ہے جو کہ اپلیکیشن ایکٹ 1937 اور ہندوستانی آئین میں فراہم کردہ شریعت پر مبنی ہے آئین کا آرٹیکل 25 یہ فراہم کرتا ہے کہ شہریوں کو مذہب کا دعویٰ کرنے اس کی تبلیغ اور اس پر عمل کرنے اور اس کے قوانین کی پابندی کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے وقف بل پر گوھر کرنے کے لیے بنائی گئی پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کا ازلاس سگلے ہفتے 22 اگست کو ہوگا لوکسابل سیکریٹری کے ایک نوٹس میں کہا گیا ہے کہ بی جی پی کے ایم پی جگدم بکا پال کی قیادت والی کمیٹی 22 اگست کو اکلیتی امور پر میٹنگ کرے گی سیکریٹریٹ نے کہا کہ اکلیتی امور کی وزارت کے نمائندوں سے توقع ہے کہ وہ کمیٹی کو بل میں تبدیلیوں کے بارے میں بریفنگ دیں گے حکومت نے وقت بورٹ کو چلانے والے قانون میں ترمیم کے لیے آٹھ اگست کو لوگ صبح میں ایک بل پیش کیا تھا حکمرانوں کے درمیان گرمہ گرم بحث کے بعد پارٹی اور اپوزیشن نے اسے ایک مشترکہ کمیٹی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا اس بل کو وقت ایکٹ 1995 کا نام دیا گیا اسے بطور انٹیگریٹڈ امینڈمنٹ، مینجمنٹ، ایمپاورمنٹ، ایفیشینسی انڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ 1995 میں تبدیل کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے مرکز کی موڈی حکومت سی اے کے نفاظ کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرتی رہی ہے اس معاملے پر اپوزیشن نے حکومت پر حملہ بھی کیا ہے اسے بیچ مرکزی وزیر امید شاہ نے کانگریس پر الزام لگایا ہے کہ وہ شہریت ترمیمی قانون کو لے کر خوشامت کی سیاست کر رہی ہے بتا دیں کہ امید شاہ نے کہا کہ سی اے اے صرف لوگوں کو شہریت دینے کے لیے نہیں ہے یہ لاکھوں لوگوں کو انصاف اور حقوق دینے کے لیے بھی ہے کانگریس اور اس کے اتحادی کے خوشامت کی سیاست کی وجہ سے سیاسی پناہ کے متلاشی لوگوں کو 1947 سے 2014 تک انصاف نہیں ملا گھر مسلم لوگوں کے بارے میں امید شاہ نے کہا کہ پڑوسی ممالک میں ان پر تشدد کیا گیا کیونکہ وہ ہندو بودھ سکھ یا جین تھے لیکن ان کے اپنے ملک میں بھی انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے امید شاہ نے کہا کہ انڈیا اتحاد کے خوشامت کی سیاست نے انہیں انصاف نہیں دلایا پی اے موڈی نے اسے انصاف دلایا ہے اپوزیشن جماعتوں کے الزامات پر کہ سی اے اے مسلم مخالف ہے مرکزی وزیر داخلہ امیچہ نے کہا کہ کوئی بھی اپنی شہریت نہیں کھوے گا سی اے اے ہندو بودھ سکھ جین پناہ گزینوں کو حقوق دینے کے بارے میں ہیں میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سی اے اے شہریت دینے کے بارے میں ہیں اسے چھیننے کے بارے میں نہیں نیشنل کمیشن فور پروڈیکشن آف چائل رائٹس کے چیئرمن پریانک کاننگو نے بیہار میں مدارس کے حوالے سے سنگین سوال اٹھائے ہیں اتنا ہی نہیں پریانک نے یونائٹیڈ نیشنز کے یونیسیف کی شرکت پر بھی سوالیت نشان کھڑے کیے ہیں بتاتے چلیں کہ ان سی پی سی آر کے صدر پریانک کاننگو نے ان سرگرمیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے مدارسہ بورٹ کو تحلیل کرنے کی بھی درخواست کی ہے پریانک کاننگو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ تعلیم الاسلام اور اس جیسی دوسری کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جس میں غیر مسلموں کو کافر قرار دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مدارسہ میں مبینہ طور پر غیر مسلم بچوں کو بھی داخلہ دیا گیا ہے لیکن بیہار حکومت نے اب تک سرکاری آداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں پریانک کاننگو نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ ہندو بچوں کو مدارسوں سے باقاعدہ سکولوں میں منتقل کرنے کے سوال پر بیہار مدارسہ بورڈ نے مبینہ طور پر کہا ہے کہ مدارسے کا نصاب یونیسیف انڈیا نے تیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ یونیسیف اور مدارسہ بورڈ کی طرف سے خوش کرنے کی ایک چال ہے جمع کشمیر میں اسیملی انتخابات ہونے والے ہیں الیکشن کمیشن نے تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے اور اسی بیچ جمع کشمیر میں سیاسی حلچل بھی دیکھنے کو مل رہی ہے بتا دے کہ سابق وزیر چودری زلفقار علی نے بی جی پی کا دامن تھام لیا ہے جمع کشمیر میں سیمت انتخابات سے پہلے سابق وزیر چودری زلفقار علی نے اتوار کو بی جی پی میں شمولیت اختیار کر لی ہے علی نے کہا کہ وہ خطے میں امن اور ترقی کے تائیں اپنی وابستی کے ساتھ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور جی تندر سنگھ بی جی پی کے قومی جنرل سیکرٹری ترنچوگ اور بی جی پی جمع کشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینہ نے جمع میں بی جی پی ہیڈکوارٹر میں علی کا پارٹی میں خیر مقدم کیا انہوں نے زور دیا کہ علی کی آمد سے جمع کشمیر میں پارٹی میں خوشحالی آئے گی زلسوکار علی کے حامیوں اور لیڈروں نے خطے میں امن اور ترقی کے لیے وزیر آزم نریندر موڈی کی کوششوں کی تعریف کیا اور مرکز کا تعاون بھی طلب کیا انہوں نے راجوری پنچ خطے میں سیاحتی اقدامات کو فروق دینے کی ضرورت کو اجاگر کیا اور کشمیر کی طرح ایک سیاحتی مقام کے طور پر اس کی صلاحیت کو اجاگر کیا ساتھی انہوں نے کشمیر میں مقیم جماعت کو مبینہ طور پر جذبات کا استحصال کرنے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا ملیشیا کے وزیر آزم انبر بن ابراہیم آج سے تین روز سرکاری دورے پر ہندوستان پہنچے ہیں آپ کا بتا دیں وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انبر ابراہیم پی ایم نریندر موڈی کی دعوت پر انیس سے لے کے اکیس اگست تک ہندوستان کے دورے پر رہیں گے وزارت خارجہ نے کہا کہ ملیشیا کے وزیر آزم کے طور پر یہ ان کا ہندوستان کا پہلا دورہ ہوگا وزارت خارجہ کے مطابق ملیشیا کے وزیر آزم کا منگل کو راشپتی بھون کے سہن میں باز آفتہ استقبال کیا جائے گا اس کے بعد وہ راجگھار جا کر مہاتمہ گاندھی کو خیلت پیش کریں گے بعد میں وہ وزیر آزم نریندر موڈی کے ساتھ دو طرفہ باتچیت بھی کریں گے انور ابراہیم صدر ہندو دروب دی مرمو سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں اور اس دوران ملیشیا کے وزیر آزم سے وزیر خارجہ ایس ڈی شنکر بھی ملاقات کریں گے اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جولائی میں ملیشیا کے پلانٹیشن اور کموڈیٹی کے وزیر جوہری عبدالغنی ہندوستان آئے تھے غنی جو سولہ سے انہیں جولائی تک ہندوستان کے دورے پر تھی انہوں نے کرشی بھون میں مرکزی وزیر زراعہ شیورات سنگھ چوہان سے ملاقات کی تھی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ ذراعی تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر تباردہ خیال کیا گیا تھا کولکتہ میں ٹرینی دوکٹر کے ساتھ ریپ اور برڈر کیس کے بعد سے ملک بھر کے ڈاکٹروں میں شدید گستے کی لہے دوڑ گئی ہے وہیں اس معاملے کی مخالفت ملک بھر میں ہو رہی ہے لیکن پھر بھی روز و روز ایسی خبریں اور وارداتوں میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اسی کو لے کر ڈاکٹروں نے آج علا گلگ انداز میں احتجاز کیا بتا دیں کہ اس احتجاز میں سڑک سے ہی اوپی ڈی خدمات پراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دلی ایمز ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے کہا ہے کہ وہ نرمان بھون یعنی کہ یونین ہیلتھ کے دفتر کے سامنے سڑک پر اوپی ڈی خدمات پراہم کر کے احتجاز کریں گے اور اس کے لیے بڑی تعداد میں پلس کو بھی تینات کر دیا گیا ہے تاکہ ماحول خراب نہ ہو بیان میں کہا گیا ہے کہ ایکشن کمیٹی برائے سنٹرل پروٹیکشن ایکٹ اور آر ڈی اے ایمز کی جنرل باڈی کے ساتھ باتچیت کے بعد متفقہ طور پر ہر تال جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے مطالبات پر توجہ نہیں دی گئی ہے اور نہ ہی دی جا رہی ہے جبکہ ایمرجنسی سرویسز آئی سی ایو ایمرجنسی پروسیجرز اور ایمرجنسی اوٹی جاری رہیں گے تعلیمی سرگرمیاں اوپی ڈی وارڈ اور اوٹی سرویسز روگ دی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ریپ کے بعد آر جی کار اسپتال میں توڑ پھوڑ کے معاملے میں بھی مسلسل گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اب تک کل 37 شرپہ صندوق کو گرفتار کیا گیا ہے دری ایسنا مغربی بنگار کے گورنر سی وی آنن بوس نے وزیر صحت اور وزیر داخل سے ملاقات کے لیے وقت مانگا ہے راکٹروں نے کہا ہے کہ ہم اپنا کام نہیں بھولے ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخور بھی جانتے ہیں لیکن حکومت اپنی ذمہ داریوں صحیح تیر یقی سے ادا نہیں کر رہی ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی مریض کی زندگی سے کھلوار نہیں کریں گے ہندوستانی کوسٹ گارڈ کے ڈائریکٹر جنرل راکش پال کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے دل کا دوڑا پڑھنے کے بعد چننے کے ایک سرکاری اسپتال میں آخری ساتھ لی اپنی چوتیس سال سے زیادہ کے کریئر میں انہوں نے کئی اہم عودو پر رہ کر ملک کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں راکش پال نے گزشتر سال انہیس جولائی کو انڈین کوسٹ گارڈ کے پچیسوے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر چارڈ سنبھالا تھا وہ وزیر دیفر راجنات سنگھ کے ساتھ آئی سی جی پروگرام میں شرکت کرنے والے تھے لیکن اس دوران انہیں بیچینی کی شکایت کے بعد دن کے وقت راجیو گاندھی جنرل اسپتال میں داخل کرائے گیا میڈیا ایجنسی کے مطابق راجنات سنگھ راکش پال کی تازیت کے لیے اسپتال پہنچے عہدداروں نے ایجنسی کو بتایا کہ ان کی میت کو دیلی لانی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں چوتیس سال پر محیط اپنے ممتاز کیریر میں راکش پال سمندر اور ساحل پر کئی اہم عہدو پر فائز رہے ہیں انہوں نے کوسٹ گارڈ کے ایریا کمانڈر ڈپٹی ڈیریکٹر جنرل پولیسی اینڈ پلاننگ اور کوسٹ گارڈ ہیڈکوارٹر نئی دلی میں ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل کے طور پر خدمات انجام دیں اس کے علاوہ وہ کوسٹ گارڈ ہیڈکوارٹر میں ڈیریکٹر اور پنسپر ڈیریکٹر ایڈمنسٹریشن جیسے مختلف معزز عملے کے عہدو پر بھی فائز رہے وہ اسی سمندری تجربہ رکھنے کے لیے جانے جاتے تھے ذرائع کے مطابق راکش پال نے گجرات میں کوسٹ گارڈ کے دو اڈو اوکا اور ویڈینار کی کمان بھی سنبھالی تھی فروری دوہزار بائیس میں انہیں ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل کے عہدے پر ترقی لے کر کوسٹ گارڈ ہیڈکوارٹر میں ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل کے عہدے پر تینات کیا گیا تھا ان کے دور میں کوسٹ گارڈ نے کئی بڑے آپریشن اور مشکے بھی کی جن میں کروڑو روپے اکمالیت کا سو نظر تکیا گیا اور ساتھ ہی منشیات بھی برامت کی گئی تھی آج ملک بھر میں راکھی قطعہار بڑے پیار اور جوش و خروش کے ساتھ بنایا گیا اس خاص دن پر آج زلی میں سکولی طلبہ نے بھی وزیراعظم نریندر موڈی کو راکھی باندھی بتاتے چلیں کہ اس دوران بچے اور پی ایم نریندر موڈی بہت خوش نظر آئے پی ایم کی جانب سے بچوں کے ساتھ گزارے گئے خوبصورت لمحات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے وائرل ویڈیو میں پی ایم موڈی بچوں سے بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بچے بھی انہیں راکھی بانتے ہوئے بہت خوش نظر آئے راکھی باندھنے سے پہلے پی ایم موڈی نے تمام ہم وطنوں کو رکشہ بندھن کی مبارک بات دی تھی اور ان کے خوشی اور خوشحالی کے خواہش کی تھی انہوں نے انسٹرگرام پر لکھا تھا کہ بھائی اور بہن کے درمیان بے پناہ محبت کے علامت رکھنے والا تہوار رکشہ بندھن پر تمام ہم وطنوں کو بہت سینے خواہشات دعا ہے کہ یہ مقدس تہوار آپ کے رشتوں میں نئی مٹھاس لائے اور آپ کے زندگی میں خوشی خوشحالی اور خوش نصیبی لائے رکشہ بندھن کے تہوار پر بھی جمع کشمیر کے اڑی سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے قریب سونی گاؤں میں مقامی لوگوں نے راکھی باندھی اور فوجی جوانوں کو مٹھائی بھی کھلائی ساتھی سچیدگر کے علاقے میں پاک بھارت بین لقوامی سرحت پر لڑکیوں نے بی اے سیف کے جوانوں کو راکھی بان کر رکشہ بندھن کا تہوار منایا 29 جون سے شروع ہوئی امرنات یاترہ آج ختم ہوئی 22 دن تک چلی اس یاترہ نے پچھلے سالوں کے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں امرنات یاترہ میں عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اس سال پاش دشملک ایک لاکھ عقیدت مندوں نے بابا برفانی کے دشن کیے ہیں بتا دیں کہ امرنات یاترہ کا جاکری دن تھا روایت کے مطابق بھگوہ کپڑوں میں ملبوس بھگوان شیو کی مقدس چھڑی کو امرنات کے غار مندر میں لے جایا گیا جہاں چھڑی کے ویدک ناروں کے درمیان روایتی پوجہ اور رسومات ادا ہوئیں اس کے ساتھ ہی سالانہ امرنات یاترہ اپنے اختتام کو پہنچی اس موقع پر مقدس چھڑی کے سرپرس مہنت دپیندر گری نے کہا کہ مقدس چھڑی نے سادھوں کے ایک گروپ کے ساتھ چودہ ہزار آٹھ سو فٹ کی بلندی پر مہاگن سٹاپ کو اغور کیا ہے مہاگن سٹاپ سوامی امرنات کے مقدس مندر کے راستے میں سب سے اونچی چھوٹی ہے وہیں امرنات یاترہ میں جہاں یاتریوں کی تعداد میں کمی آ رہی تھی لگتار دوسرے سال میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے سال دوہزار بارہ میں چھے لاکھ لوگوں نے دورہ کیا تھا وہیں دوہزار بائیس میں کووٹ کی وجہ سے تعداد میں کمی آئی تھی اور سفتین لاکھ لوگوں نے ہی درشن کیے تھے سال دوہزار تئیس میں چار اشاریہ چار لاکھ اور اس سال پانچ اشاریہ ایک لاکھ آزمین نے بابا برفانی کے درشن کیے ہیں راجستان میں ایک ہفتے کے اندر لڑکیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے والی دو وارداتیں سامنے آئی ہیں جس کے بعد خواتین کی حفاظت کو لے کر بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں جودپور میں تین سال کی معصوم کو اکوا کر اسمت دری کی گئی وہی سروہی میں ترے سٹھ سال کی بیوہ کو درندوں نے استعمائی اسمت دری کا شکار بنایا راجستان کے جودپور میں تین سال کی معصوم بچی کے ساتھ براتکار کی واردات سامنے آئی ہے نیوز ایزنسی پی ٹی آئی کے اکورڈنگ آپ کو بتا دیں کہ کورا بیننے والی کی تین سال کی بیٹی کو کڈنیپ کر اس کے ساتھ ریپ کیا گیا ایجنسی نے پولیس کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ بچی کو اس وقت کڈنیپ کیا گیا جب وہ ایک مندر کے بہار اپنے والد اور والدین کے ساتھ سو رہی تھی وہ صبح قریب ساڑھے چھے بجے ایک خواتین کو سٹول میں لپٹی ہوئی بلی وہ وہاں اپنا سٹول لگانے آئی تھی بچی کے ہوتو پر اور پیٹ پر چوٹ کے نشان تھے واردات کی سوچنا پر کاریواہی کرتے ہوئے پولیس موقع پر پوچھی اور بچی کو میڈیکل اگزامینیشن کے لیے لے گئی جس میں کنفرم ہو گیا کہ بچی کے ساتھ ریپٹ ہوا ہے موقعی واردات کی جارج کے لیے فورنسک ٹیم کو بھی بلایا گیا آسسٹینٹ پولیس کمیشنر انیل کمار نے پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے فوٹیج میں ایک شخص رات قریب دو بجے ماسوم بچی کو لے جاتا ہوا دکھ رہا ہے آگے کمار نے بتایا کہ ہم سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کی جارج کر رہے ہیں اور مزلم کے پچان کرنے کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں وہیں دوسری واردات آپ کو بتا دے کہ دوسری واردات سروحی جلے میں تری سٹھ سال کی بیوہ عورت کے ساتھ گینگ ریپٹ کیا گیا ہے واردات میں آبو روڈ کے پاس ایک آدیواسی علاقی کی یہ گھتنا ہے جہاں خواتین کے ساتھ اس کے گاؤں کے دو لوگوں نے گینگ ریپٹ کیا اور لوٹ پاٹ کی پندرہ اگس کو درج کی گئی ایف آئی آر میں خواتین نے الزام لگایا ہے کہ مزلم شراب کے نشے میں اس کے گھر میں گھز گئے جہاں وہ اکیلی سو رہی تھی مزلموں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی اور اس کے ساتھ ریپٹ کیا اور پھر اس کے گھر سے قریب تیس ہزار روپے لے کر موقع سے فرار ہو گئے دنیا بھر میں منکی پوکس کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں منکی پوکس وائرس نے افریقہ کے بعد پاکستان میں بھی دستک دے دی ہے ڈبلو ایچو نے اسے پابلک ہیلڈ ایمرجنسی قرار کر دیا ہے ایم پوکس کو منکی پوکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب تک کئی ممالک میں یہ وائرس اپنا قہر دکھا چکا ہے ایم پوکس ایک وائرل بیماری ہے جو عام طور پر کسی کے کانٹیکٹ میں آنے سے پھیلتی ہے اب تک کئی لوگوں میں اس طرح کا انفیکشن دیکھا جا چکا ہے یہ ایک طرح سے فلیو جیسی بیماری ہے اس سے جسم میں مواد سے بھرے دانے بھی ہوتے ہیں و ایچو نے اب اسے پابلک ہیلڈ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا ہے یہ دوسری بار ہے کہ جب انفیکشن کو لے کر یہ وارننگ جاری کی گئی ہے اس سے پہلے جولائی دوہزار بائیس اور مئی دوہزار تئیس کے درمیان بھی اس طریقے کی وارننگ جاری کی گئی تھی وہیں افریکن کنٹری ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور پڑوسی ممالک سے ریپورٹ کی گئے ماملوں میں تیزی کے بعد ورڈ ہیلڈ اورگنیزیشن نے وارننگ جاری کرنے کا فیصلے کیا ہے ڈگلی اچھو کے ڈاٹا کے مطابق دوہزار بائیس سے ایک سو سولہ ممالک میں منکی پاکس کی وجہ سے کم از کم ننیانوے ہزار ایک سو چھتر ماملے اور دو سو آٹھ موتے درج کی گئی ہیں وہیں ہندوستان میں بھی وزارت سہت نے اس کو لے کر ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور یہ ضروری ہوگا کہ ائرپورٹ میں انٹری کرنے والوں کے سمٹمز کی جانج بھی کی جائے ناظرین ملک کی بات میں آج کے لیے میرے ساتھ بس اتنا ہی مجھے دی دیئے ازازت آداب